حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب شدید پیاس لگی ایک لڑکا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنگل میں موجود تھے جب اس لڑکے پر نظر پڑی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے سے فرمایا لڑکے ہمیں بہت پیاس لگی ہے اپنی کسی بکری کا دودھ ہمیں پلا سکتے ہو پھر اچانک اس لڑکے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک لڑکا بکریاں چرا رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے اس لڑکے پر نظر پڑی اس وقت آپ دونوں کو پیاس لگی ہوئی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے لڑکے کے نزدیک گئے اور اس سے فرمایا برخود دارہ میں بہت پیاس لگی ہے اپنی کسی بکری کا دودھ دھو کر ہمیں پلا سکتے ہو وہ لڑکا چھوٹے سے کتکا تھا اس کا رنگ گندمی تھا اس کا جسم دبلہ پتلا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات سن کر اس نے کہا صاحب ہو یہ بکریہ میری نہیں ہیں ان کا مالک اقبا بن عبی مہت ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی بکری کا دودھ آپ کو دینا امانت میں خیانت ہوگی اقبا بن عبی مہت مکے کا مشہور مشرک تھا لڑکے کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب زادے کوئی ایسی بکری بھی آگے لے آو جو دودھ نہ دیتی ہو یعنی جس نے بچے نہ دیئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر اس لڑکے نے کہا ایسی بکری تو ہے صحیح لیکن آپ اس کا کیا کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لاو تو صحیح جروائے نے ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر کر دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں اس کے تھن دودھ سے بر دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ دھونے لگے اس میں سے اتنا دودھ نکلا کے تینوں نے خوب سیر ہو کر پیا اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بکری کے تھن خوشک ہو گئے اور پہلی حالت پر آ گئے چروہہ یہ دیکھ کر بہت حیران تھا یہ معذرہ دیکھا چروہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عیض کیا یہ دعا مجھے بھی سکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فرمایا تم خود علم سے کھانے والے پیارے بچے ہو یعنی تم استاد بنو گے اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر گیا پھر ایک دن وہ لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اے اللہ کے رسول مجھے بھی اپنی جماعت میں شامل کر لیں آپ نے اس کی بات منظور کر لی نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا تم تعلیم یافتہ لڑکے ہو اس تعلیم یافتہ لڑکے کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہی ملاقات میں محسن آزم کو پہچان لیا تھا اور پہچاننے کے بعد دامن رحمت میں پناہ غزین ہو چکے تھے دن رات ایک ہی لگن تھی میبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کے ہر حکم پر جان نصار کرنے کا جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حلقہ خاص میں جگہ دی یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ وہ جتنا اس پر غرور کرتے ناز کرتے کم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اسلام قبول کیا اس وقت قافلہ اہل حق میں نام لکھوانا کوئی آسان کام نہ تھا مکہ آزمائش کی بھٹی بنتا جا رہا تھا ابتلاع آزمائش کے نت نئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے خوف و دیشت کی فضاء پیدا ہو چکی تھی اور اس گھٹے گھٹے ماحول میں اسلام کا برملہ اظہار جان جوکھوں سے کم نہ تھا ایسے حالات میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز اہل حق کو حیران کر دیا اور اہل باطل کے دلوں پر اپنی ایمان کی پختگی کا سکہ جمع دیا ایک روز مسلمان خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے ایک طرف قریش مکہ کی محفل جمعی تھی ابو جل پورے تھار سے محفل کی صدارت کر رہا تھا جماعت مومنین میں یہ مسئلہ در پیش تھا کہ کون جا کر قریش کی مجلس میں با آواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فرضے کے لئے اپنی خدمات پیش کر دی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے ان کی نحیف و نظار جسم کو دیکھا تو انہیں مشورہ دیا کہ وہ یہ پور خطر کام اپنے ذمہ نہ لیں مگر یہاں تو فرضہ حق کے لئے طبیعت میں چل رہی تھی اسرار کیا کہ میں ضرور یہ کام سر انجام دوں گا چنانچہ یہ نازک بدن نوجوان ہلکہ یارہ سے اٹھا اور عظم حق و بادل کا مشاہدہ کرنے مجلس سے قریش کی جانب چل دیا اس کے بعد آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی قریش نے ایک دوسرے سے پوچھا اے ابن مسعود تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل قیدہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ سننا تھا کہ دشمن ٹوٹ پڑے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو مار مار کر لہو لہان کر دیا ان کا لباس خون میں شراب لے کر زبان پر کلام کلام ربانی کی تلاوت جاری تھی جب آپ فارغ ہو کر ساتھیوں کے پاس پہنچے تو آپ کے جسم سے خون بیراتا صحابہ نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر فرمایا کہ ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی قسم اب دشمنانِ خدا میری نظر میں کوئی حصیت نہیں رکھتے اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر سے کل صبح ان کے سامنے جا کر وہی قرآنِ کریم کی تلاوت کروں سب نے روک دیا اور عرض کیا کہ آپ نے حق ادا کر دیا اور قریش کو وہ مقدس کلام سنا دیا جس کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے درسگاہ نبوت سے ہی تعلیم حاصل کی قرآنِ مجید کی تلاوت شریعتِ الہیہ قرآن فہمی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمہین کے درمیان آپ کو خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا وہ وقوفِ عرفہ کے دوران ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے امیر المومنین اس وقت میں کوفہ سے آ رہا ہوں وہاں ایک شخص اپنے حافظے کی بنیاد پر قرآنِ مجید لکھوا رہا ہے یہ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہت غصے میں آگئے کہ اتنے غصے میں آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا آپ نے غضب ناب ہو کر فرمایا کہ بتاؤ وہ کون ہے اس شخص نے عرض کیا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہیں ان کا نام سن کر آپ کا غصہ مانت پڑ گیا اور اشارت فرمایا کہ بخدا میرے علم میں اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے عالی و عرفہ مقام حاصل ہے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے امت مسلمہ کے متعلق گفتگو کر رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بھی انہی میں شریک تھا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک جانب چل پڑے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے لگے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا اونچی آواز میں نماز پڑھا ہے اور اندھیری کی وجہ سے ہم اسے پہچان نہ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہ رجھ سننا شروع کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور رشاد فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ قرآن کریم کو اس لہجے میں پڑے جس میں وہ نازل ہوا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قرط کو اپنا لے نماز کے بعد جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اونچی آواز کے ساتھ دعا شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مانگو تمہاری دعایں قبول کی جائیں گی پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دل میں یہ اشارت فرمایا اللہ کے قسم میں ضرور صبح کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ اطلاع دوں گا کہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری دعا پر آمین کہا ہے فرماتے ہیں کہ جب میں صبح صبح میرے خوش خبری دینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے خوش خبری سنا چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برولہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہر نیکی کے کام میں سبقت لے گئے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اپنے قرآن فہمی سے متعلق خود فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے فضل و کرم سے مجھے قرآن کی ہر آیت کے متعلق علم ہوا ہے کہ وہ کہاں نازل ہوا اس کا شان نزول کیا ہے جب مجھے یہ علم ہوتا کہ فلان شخص قرآن فہمی کے متعلق مجھ سے زیادہ معلومات رکھتا ہے تو میں اس کی خدمت میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساٹھ سال کے عمر میں وفات پائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اور پسندی دا ساتھیوں میں سے تھے آپ سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرما رکھا تھا کہ تمہیں میرے گھر میں حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں پردہ اٹھا کر اندر آ جایا کرو اور ہماری باتیں سنا کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تھی مثلا جوتہ مبارک اٹھانا مسعود کو اپنے پاس رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنا نہاتے وقت پردہ کرانا خواب سے بیجار کرنا وغیرہ ابتدائے اسلام میں جب اپنے اسلام کا اعظہ نہاید مشکل تھا آپ وہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر مستانوار سورہ رحمان کی با آواز بلند تلاوت کی اور کفار مقا کا ظلم برداشت کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو ان چار افراد سے حاصل کرو سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر فرمایا بعض ارزاں ابی بن قاب سالم مولا اور ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسمہ گرامی لئے حضرت و زفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات و اتوار میں عبداللہ بن مسعود سے مشابعت رکھنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبیہ صاحب کی نظر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجات یا اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے واسطے وہ پسند کرتا ہوں جو ابن مسعود اس کے واسے پسند کریں اور امت کے واسے اس چیز کو نہ پسند کرتا ہوں جسے ابن مسعود نہ پسند کریں اس فرمان عظمت نشان کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا اجتہاد جو نظر آتا ہے وہ خلافت صدیق اکبر کے بارے میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے بارے میں ابن مسعود نے ان خوبصورت الفاظ میں اجتہاد کیا کہ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لئے اسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور کے لئے پسند فرمایا ہے یعنی جس حضرت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی امانت کے لئے مقرر فرمایا ہے اسی کو ہم خلافت کے لئے پسند کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن ابو جہل کی گردن کاٹنے کا شرف بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو حاصل ہوا دو ننے بچے ماز اور ماؤز نے جب اپنی تلواروں سے ابو جہل کو غیل کر دیا تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ کا اس طرف سے گزر ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ کے پاس کارامت تلوار نہ تھی انہوں نے ابو جہل کی تلوار اٹھائی ابو جہل کی نظر ان پر پڑی تو وہ ان کے ارادے کو بھام گیا اس نے کہا اے حقیر بھیڑیں چرانے والے تو نے مشکل کام کو ہاتھ ڈالا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اس کی گردن کاٹ دی اور رکھا سر اور تلوار دونوں کو لاکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار آپ ہی کو انعیت فرما دی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قدر چھوٹا تھا پندلیاں پتلی پتلی تھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درخت پر سے کوئی چیز اتارنے کا حکم دیا وہ درخت پر چڑے ان کی باری پندلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی ہنسی چھوٹ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم کیا ہنستے ہو عبداللہ کی ٹانگ میزان یعنی اللہ کے ترازو میں اہد پہر سے زیادہ بھاری ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روز ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بیٹھا دیکھا تو فرمایا یہ علم و معرفت سے بھری چھاگل ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیس ہجری میں عمار بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ بھیجا اور اہلِ کوفہ کو لکھا میں نے عمار بن جاسر کو عمیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو مؤلم بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے یہ دونوں حسیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بردگزیدہ اصحاب اور اصحاب بدر میں سے ہیں تم ان دونوں کی پیروی اور اطاعت کرو اور ان کے ارشاداتِ آلیہ کو دھیان سے سنو عبداللہ بن مسعود کو تومے نے اپنے نفس پر عصار کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے یوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہو گئی کہ تم خود علم سے کھانے والے پیارے بچے ہو شفیق ابو الوائل بن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بات سے انکار کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا اور نہ کسی صحابی نے آپ کا رد کیا یعنی آپ فقاحت کے اس مقام پر فائز تھے کہ آپ کی رائے کے سامنے کسی صحابی کو کبھی رائے پیش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی اللہ پاک ہمیں بہتر علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکاروں میں شامل کریں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں